موسیقی السلام علیکم ابرارشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں آپ سب جانتے ہوں گے اور ہمارے ملک میں دو قسم کی انتہائیں ہیں ایک انتہا ہے ہمارے ہاں انتہائی آلہ عرفہ اور بے مثال انسانی جذبے کی مثال ہے ہمارے پاس اور دوسری انتہا ہے ہمارے ہاں بے حصی کی لالچ کی تمہ کی حرس کی اور یہ ساری یہ جو انتہائیں ہیں دونوں کی دونوں یہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اب آپ دیکھیں جب دو ہزار پانچ کا زلزلہ پاکستان میں آیا تو پورے پاکستان سے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے پاکستانی اور نہ صرف مخیر حضرات مخیر ادارے بلکہ عام جو پاکستانی ہے وہ بھی زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے پہنچائے اور حد تلوسہ یعنی جتنی جس کی توفیق تھی حسب توفیق لوگوں نے زلزلہ زدگان کی مدد کی ابھی حالیہ یہ وبا کے حالات واقعات آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جب اس وبا کی وجہ سے لوگوں نے بے رزگار ہونا شروع کر دیا خاص طور پر دہاری دار یا ایسے لوگ جو کہ پہلے ہی غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے تھے جب ان کی مشکلات کا علم ہوا لوگوں کو تو بڑی طرح میں اس ملک کے لوگ راشن لے کر ان کی مدد کو پہنچ گئے اور بہت سے ادارے ایسے ہیں لیکن بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے افرادی طور پر لوگوں کی بہت زیادہ مدد کی یہاں تک کہ کہا جانے لگا کہ اب بھی شاید مستحق لوگوں کی ملک میں ضرورت باقی نہیں رہی یا اس وقت ملک میں جو ضرورت من ہے وہ باقی نہیں رہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ جو کرونا وائرس کا جو بہران آیا اس دوران ہماری قوم کا دوسرا پہلو جس میں حرس لالچ زخیرہ اندوزی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور موت کا خوف نہ ہونا یعنی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگ بھول گئے کہ موت بھی آنی ہے جبکہ ایسی وباہ میں بھی اس طرح کے لوگ بھی تھے جنہوں نے فیسک ماسک غائب کر کے کروڑوں نے ہی عربوں روپے کمائے جنہوں نے دستانے ہاتھ اوپر پہننے والے ہیں اس سے سینٹائزر یہاں تک کہ دو نمبر سینٹائزر مارکٹ میں آگئے ان کو بیچ کر کروڑوں عربوں روپے کا منافع کمائے گیا شاید یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پیسے سے کچھ کچھ بنا لیں گے یا یہ پیسہ ان کے ساتھ قبر میں جائے گا اس طرح ہرگز نہیں ہے اس طرح کے لوگ نہ صرف دنیا میں بن کے آخرت میں بھی نشانیں عبرت بنا دیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں میرا ایمان ہے کبھی ان کی کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی اور آپ اپنے اردگر میں ہمیشہ کہتا ہوں جتنے بھی حرام ہو رہے ہیں جتنے بھی لوگوں نے حرام سے دل جمع کی ہے کوئی ایک شخص مجھے بتایا جو کہ رات کو سکون کی نیند سوتا ہو طرح طرح کی بیماریاں انہیں رات کو نیند نہیں آنٹی ان کی اولادوں کے مسائل کھائے جا رہے ہیں ان کی بیویوں کے مسائل کھائے جا رہے ہیں بہت کچھ لیکن اب میں آتا ہوں کہ چلیں آپ نے اکسیجن کی فروغ سے پیسے کمال لیے وینٹی لیٹر کی فروغ سے پیسے کمال لیے دواؤں کی زخیرہ اندوزی کر کے پیسے کمال لیے سینٹائزر جیلی بنا کے آپ نے پیسے کمال لیے اس کے علاوہ آپ نے فیس ماسک جو ہے وہ دو نمبر بنا کے پیسے کمال لیے ان کی شارٹیج کر کے زخیرہ اندوزی کر کے ان کے مہنگے داموں بیج کر پیسے کمال لیے آج کل ایک اور مافیا سرگار میں وہ یہ کہ جو لوگ کرونا وائرس سے حدیاب ہو رہے ہیں انہوں نے نیا دھندہ رون لیا ہے کہ بجائے اس کے کہ رضا کارانہ طور پر وہ اپنا پلازمہ ڈونیٹ کریں اس کا عطیہ کریں اب دنیا میں تو اس ایشو پر بھی بات جان رہی ہے کہ کیا یہ پلازمہ ڈونیٹ کرنا کس حد تک درست ہے یا نہیں ہے لیکن اب پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کہ کرونا وائرس سے حدیاب ہو چکے ہیں یعنی موت کے موہ سے واپس آئے ہیں اور اپنا پلازمہ کسی دوسرے شخص کے صحت یاب ہونے کے لیے فروغ کر رہے ہیں یہ اسی طرح جیسے پاکستان میں کچھ لوگ اپنا خون فروغ کرتے ہیں کچھ لوگ اپنا گردہ فروغ کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی آنکھیں فروغ کرتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے سندل ہیں جو اپنی اولادیں فروغ کرتے ہیں تو یہ میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ ہماری جو دو انتہائیں ہیں ایک انتہا ہمیں دنیا میں عرفہ ترین انسان کے طور پر پیش کرتی ہے اور دوسری انتہا ہمیں دنیا میں ہیوان ترین مخلوقات میں سے سب سے آخری درجے والے کوئی اگر درندہ صفت کوئی مخلوق ہوگی تو ہمیں اس کے طور پر پیش کرتی ہے یہ بطور معاشرہ ہمارا علمیہ ہے میں کوشش یہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں اپنے معاشرے کی جو روشن چیزیں ہیں جو اپنے معاشرے کی امدہ چیزیں ہیں اچھی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے لاؤں لیکن بعض کار اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کی مثالیں انسان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے جو معاشرے میں ایک ناسور کی ماند ہمارے اندر پلتے بڑھتے ہیں لیکن ہم ان کو ڈسکرج نہیں کرتے اب آپ کے علم ہے میں نے ایک دن ویڈیو کی تھی جس میں نے بتایا ہے کہ کراچی کے دو بڑے ہسپتال صرف ایک بیڈ کا کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کیا ایک بیڈ دینے کا ایک دن کا ایک لاکھ پینتیس ہزار سے دو لاکھ روپے وصول کر رہے ہیں اور اگر وینٹی لیٹر آپ کو لینا ہے تو وہ اس سے علاق اور ایک ہسپتال پہلے آپ کے داخلے سے پہلے دس لاکھ کی آپ سے زر زمانت وصول کرتا ہے یعنی آپ پہلے دس لاکھ روپے سیکیورٹی دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے وہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہسپتال میں بستر موجود میں آپ بتائیں کہ دنیا میں شاید پاکستان میں شاید ہی کوئی فائیب سٹار سکس سٹار ہوتیل ایسا ہو جس کے ایک رات کا کرایا ایک لاکھ تیس ہزار روپے ہو سکتا ہے سویٹ ہوم پریزیڈنشل سویٹ ہوم کا کرایا اس کا مجھے اتنے زیادہ علم نہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جو ہمارے معاشرے میں ناسور لوگ ہیں ان سب کو بے نکاب کرنا ہماری اس پر اولین ضرورت ہے اور ذمہ داری ہے فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ